اس ٹائم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عدنان اور آپ اس ٹائم نئی نیکس فتح پور یوٹیوب چینل کے فورم پہ دیکھ رہے ہیں ہاتھی جیسا اس علاقے کا سب سے بڑا بیل جو دیسی خوراک اور بغیر ونڈے اور بغیر انجیکشنوں کے پلا ہوا بیس من کا بڑا بیل اس کے مالک بھی اس کے ساتھ مجود ہیں چودری آبد عزیز صاحب اور اس کی عمر کے بارے میں بھی ان سے جانتے ہیں ان کا کھانے کا منیو بھی ان سے جانتے ہیں ابھی آپ کو ہم دکھانے والے ہیں برائے فروخت ہے یہ کوئی بھی شائقین سنتے ابراہیمی کے لیے عیدہ قربان جیسے قریب آ رہی ہے شائقین بڑے بڑے بیل خریدتے ہیں سب سے بڑا بیل جو بھی خریدنا چاہے پھر ڈسکرپشن میں ہم نمبر بھی دیں گے اور نائن ایکس فتح پور یوٹیوب چینل کے فورم پہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی کیٹ واک بھی ہاتھی جیسا بیل اپنے دوستوں کو ہم نائن ایکس فتح پور یوٹیوب چینل کے فورم پہ دکھا سب سے بڑا بیل کوئی بھی دوست شائقین اگر اس کو خریدنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہو تو ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ چودری آبد عزیز اس بیل کے مالک ہیں اور ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں اس بیل کی جو ماں ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ انہی کے پاس اس کی جو عمر ہے وہ ڈھائی سال دو سال چھے منت کا اس کی عمر ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ بیب اس کا وزن ہے اور یہ اس علاقے کا سب سے بڑا بیل ہے اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور چودری آبد عزیز صاحب سے ہم اس بیل کے بارے میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس بیل کی خوراک کا مینیو کیا ہے اسے کھانے میں کیا دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس کو ایک بھی انجیکشن نہیں لگایا اس کا ویڈ بڑھانے کے لیے اور اس کو بالکل بھی ونڈا وغیرہ نہیں دیا گیا اس کے مینیو میں دائی دودھ سیبوں کا مربع اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں اللہ سنت ابراہیمی کے لیے اگر کوئی شائقین اس بیل کو خریدنا چاہے تو اس کی قیمت اسی ویڈیو میں بتا دی جائے گی تو اس کی لوکیشن بھی اپنے دوستوں کو میں بتا دوں پاکستان پنجاب ڈسٹک لیا فتح پور دو سو بونجا ٹی ڈی اے میں یہ ایک بڑے زیمیدار ہیں اور ان کی جو خوراک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارے کے لیے ان بیلوں کے چارے کے لیے یہ بڑے بڑے چارے کے جو پلاٹ ہیں یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور بہت بڑا ان کا فارم بھی ہے اور یہ سیل کرنے کے لیے جو بیل انہوں نے تیار کیا ہے اور چودری عبد عزیز سے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں عبد بھائی کیا حال چال ہیں پہلے تو ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ اس کی خوراک جو ہے اور اس کی خصوصیات ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس کی خوراک کا مینیو کیا ہے کھانے میں یہ کیا کھاتا ہے ماشاءاللہ جی انہوں بس دیسی دیسی خوراک دیتی جاندی ہے گندم دا دلیا دیتا جاندہ ہے دو دے ایک انہا تقریبا دودھ پیندہ ڈیلی دا جی یہ تقریبا چار کلو دودھ ڈیلی کا چار کلو دودھ پینے والا دیسی بیل جیسا ماشاءاللہ دکھنے میں لگتا ہے تھوڑا ڈر رہا ہے ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے اور اس کی خوراک میں اس کو ونڈا شنڈا انجیکشن جیسے لوگ لگاتے ہیں مارکیٹ میں وہ ڈالتے ہیں وہ براہ ونڈا نہیں ڈالتے ہیں جو مرگیوں والا ہے فیڈ فیڈ نہیں ڈالتے آپ اس کو یعنی کہ یہ چارہ اور دیسی اور یہ مربع اس کو کتنے دنوں بعد آپ مربع کھلاتے ہیں مربع دو چار دن مازے گنڈی دیلے لگ اچھا اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ماں بھی یہاں پہ ہے چودری عابض صاحب کا بتانا ہے کہ اس کی جو ماں ہے اس بیل کی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں اس کی جو ماں ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ گھر کا پلا ہوا ہے اس کو مارکیٹ سے خرید کر تیار نہیں کیا گیا یقیناً عید قربان کے اوپر جو پھر اس کا سنتے ابراہیمی پر جب یہ زبا کیے جاتے ہیں تو ان کے گوشت کا ٹیسٹ بھی مختلف ہوتا ہے جو فیڈ سے پلے ہوئے بیل ہوتے ہیں ان سے یہ ہمیں تھوڑا ڈر لگ رہا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ اپنے دوستوں کو ہم بتا دیں حاج صاحب چودری عابض عزیز صاحب سے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کتنے میں سیل کرنا چاہتے ہیں یہ ہاتھی جیسا دکھنے میں جو لگتا ہے بیل اگر کوئی شائقین عید قربان کے لیے سنتے ابراہیمی کے لیے اس کو خریدنا چاہے تو اس کی فائنل قیمت کیا ہوگی اس کی فائنل قیمت چھے لاکھ روپیہ جی اس کی قیمت ہے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بھی دوست اس میں انٹرسٹڈ ہو اس کو خریدنا چاہتا ہو تو پھر ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ نمبر میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں حاجی عابض عزیز صاحب اپنا نمبر بتا دے تاکہ ہمارے ویورز جو خریدنے میں دلچسپ بھی رکھتے ہوں نائن ایکس فتح پور کے فورم سے اگر آپ اس حوالے سے بات کریں گے یقیناً میں اپنی طرف سے اس خوش نصیب کو جو اس کو خریدے گا بیس ہزار رپیہ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتا ہوں اور حاجی سب اپنا نمبر ذرا بتائیں حاجی سب بیس ہزار رپیہ آپ نے ریعت کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے نا جی سا ڈال دینا ہے اپنا ہی دیکھ روپا یہ نمبر بتائیں 0300 22 22 56 252 یہ ان کا نمبر ہے جی ڈسکرپشن میں بائی ریٹن بھی میں ان کا نمبر لکھ دوں گا اگر پھر کوئی بھی دوست خریدنا چاہے ان سے تفصیل اڈریس ڈٹیل اس کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے تاکہ خریدنے میں دلچسپی رکھنے والا دوست جب ان کو کال کرے تو ان کو پتا ہو کہ یہ بیل ابھی مجود ہے یا سیل ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کی جو ماں ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تھوڑا ڈر رہا ہے ٹھیک ہے نا جی آہ ڈیس من کے قریب دیسی گھر کا پلا ہوا دیسی گی سے سیبوں کے مربع سے اور اس کی ماں کو بھی لیا گیا ہے جی تو اس بیل کی ماں کو بھی اس کے ساتھ لیا گیا ہے آپ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس کی ماں کا جو کت کٹ ہے اور اس بیل کا جو کت کٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ماں ہے اور دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کا پیار اور بیٹے کی ہائٹ اور ماں یہ دو سال چھے منت اس کی عمر ہے برائی فروخت ہاتھ کی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ